بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوری سوگائے اس نیشنل سیونگ کے سارفین کا ایک بہت بڑا مطالبہ جائے وہ اس کو پورا کر لیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ 31 جولائی کی ڈیڈ لائن تھی کہ آپ لوگ سیونگ اکاؤنٹ جائے وہ 31 جولائی تک اوپن کر لیں اس کے بعد جو آپ کو جو منافع دیا جائے گا وہ کو اوپن وہ کیا اس کی اوپر نہیں دیا جائے گا آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ہی منافع ملے گا سو اس میں کیا تھا کہ اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ اوپن نہیں ہے تو آپ منافع نہیں لے سکتے ہیں تو آپ کو منافع لینے کے لیے سیونگ اکاؤنٹ کو اوپن کروانا لازمی تھا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیشنل سیونگ کی برانچز میں کتنا رش ہوتا ہے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور تب جا کے آپ کا کام ہوتا ہے ویسے تو اکاؤنٹ اوپن کروانے میں صرف آدھا گھنٹا ہی لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی ڈیٹیل فیل آؤٹ کرنی ہوتی ہے کیا وائسی فیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا تھا ٹائم تو لگتا ہے لیکن آپ کا کام بڑی جلدی کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اس کے سارے فیل کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ جو ڈیڈ لائن دی تھی یہ کافی کم تھی اب ان کا جو مطالبہ تھا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے جب اس کو پورا کر دیا گیا ہے اور آپ آپ کو بڑھا کے 31 اگست کے بجائے 31 اکتوبر تک جو اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اب آپ اپنا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ 31 اکتوبر تک اوپن کروا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو جو منافع ہے کو اپن پو بھوک پہ بھی ملے گا اور آپ کے پاس اب کافی موقع ہے تقریباً ڈیڈ ماہ ہے آپ کے پاس ایک مینا اور آٹھ دس دن ہے تو آپ آسانی سے اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ابھی بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے ہم جیسے پہلے رہے ہیں ٹھیک تھا لیکن جب آپ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آنے مغلدینوں میں جب یہ ساری چیزیں آن لائن ہو جائیں گی تو آپ گھر بیٹھے اپنا منافع آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بجائے آپ لوگ نیشنل سیونگ کی برانچز میں جائیں اور گھنٹوں لائنوں میں لگ کے آپ لوگ جو ہمیں انتظار کرتے ہیں تو یہ ایک کوئی اپ ڈیٹ دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ اچھی لے گئے ہوگی مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولے گا بہت شکریہ